مہراشتر کے پونے کے پاس ایک شخص اپنے تین دوستوں کے ساتھ ایک ہوتل میں شنیوار سولہ مارچ دوہزار چوبیس کی رات کھانا کھانے جاتا ہے کھانا آرڈر کر کے وہ بیٹھ کر بات کر ہی رہے تھے کہ کچھ ہی سیکنڈ میں ایسی واردات ہو گئی جس کا سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے ستائیس سیکنڈ چھے گولی اور بیس بار دھاردار ہتھیار سے وار پوڑے کے ہوتل میں بدماش آئے اور پل بھر میں شخص کا مڈر کر فرار ہو گئے واردات کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والے ہیں پولس فوٹیج کے ذریعے بدماشوں کی شناخت کر انہیں پکڑنے میں لگی ہوئی ہے وارمک واری آلندی کے رہنے والے اویناش دھنوے اپنے تین دوستوں کے ساتھ پونے سولاپور ہائیوے پر اندہ پور کے پاس ہوتل جگدمبہ میں کھانا کھانے آئے تھے یہ لوگ ہوتل میں آ کر بیٹھے کھانا آٹر کیا اور بات کر ہی رہے تھے کہ پہلے دو بدماش ریسٹرنٹ میں تیزی سے داخل ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک بدماش سیدھے اویناش دھنوے کے سر کے پیچھے گولی داخ دیتا ہے یہ حملہ اتنا تیزی سے ہوا کہ مرنے والا شخص پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ پایا بلکل فلمی سٹائل میں سر پر گولی لگتے ہی ویکتی ٹیول پر ہی سر ڈال دیتا ہے پھر گولیوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے اس شخص کو چھے گولی ماری جاتی ہے ایک بدماش چار اور دوسرا دو گولی مارتا ہے دو گولی مارنے کے بعد ایک بدماش پیچھے ہٹ جاتا ہے اتنے میں دھاردار ہتھیاروں سے لیس تین چار بدماش اندر آ کر اویناش پر تابڑ توڑ وار کرتے ہیں ایک ایک بدماش بیس بار دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کرتا ہے ہتیا کی گھٹنا کے جس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بدماش پوری طرح پلاننگ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے فورتی کے ساتھ ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا مہتر 27 سیکنڈ میں وہ ہوتل میں گھس کر یوک کی ہتیا کر فرار ہو گئے شنیوار رات ہوئی ہتیا کی اس وارداز سے سنسنی مچی ہوئی ہے ہتیا کے کئی CCTV فٹیج تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں وارداز کو انجام دینے والے آروپی ابھی پولیس کی پکڑ سے دور ہیں ہتیا کی وارداز کا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا اس ویڈیو میں بدماش ہوتل میں گھستے اور باہر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں چوالی سیکنڈ کے اس ویڈیو میں بدماش 27 سیکنڈ کے بھیتر ہی ہوتل میں گھٹنا کو انجام دینے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں اس ویبت سے گھٹنا میں آروپیوں نے پھورتی کے ساتھ یوک کی ہتیا کی حالانکہ اس دوران مرنے والے شخص کے ساتھ بیٹھے تین دوست بھاگ جاتے ہیں ساتھی ریسٹرن میں بیٹھی ایک مہلہ اور اس کا بچہ بھی بھاگتے ہیں بدماشوں کے جانے کی بعد ہوتل سٹاف آتا ہے پتائے جا رہا ہے کہ مرتک عویناش دھنوے پروپرٹی ویوسائے سے جڑے ہوئے تھے پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا یہ بزنس کو لے کر کسی طرح کی رنجش کا ماملہ ہے یا پھر ہتیا کی کوئی اور وجہ لیکن ریسٹرن میں اس ویبھت سے طریقے سے ہوئی ہتیا نے سب ہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے